بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس ویک میں ہم نے ڈسکس کیا چپٹر نمبر فائف سٹیٹ آف میٹر اور مینلی ہم نے اس چپٹر میں فیزیکل پرپرٹیز گیسز کی اور لیکوٹس کی ڈسکس کی تھی آج اپنی اس ویڈیو میں میں سمری جو ہے وہ ایک سمری بتاؤں گی آپ کو فیزیکل پرپرٹیز آف گیسز اور لیکوٹس کی سٹارٹ لیتے ہیں میٹرک کی تین سٹیٹس ہیں میٹر 3 سٹیٹ میں اگزیسٹ کرتا ہے سولیڈ، لیکوٹ اور گیس سولیڈ کے اگر ہم بات کریں تو مولیکیولز ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمین میں سٹرانگ بانڈ ہوتا ہے جس کو ہم توڑ نہیں سکتے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سٹیٹ آف میٹر کو ہم سولیڈ کہتے ہیں لیکوٹ کے اگر ہم بات کریں تو لیکوٹ کے مولیکیولز ایک دوسرے سے تھوڑا سا اس جیسی ہی شیپ میں یہ کنورٹ ہو جائیں گے اور تھرڈ چیز آ جاتی ہے گیسز گیسز کے اگر ہم بات کریں تو ایسی سٹیٹ آف میٹر جس میں مولیکیولز ایک دوسرے سے بہت زیادہ دسنس پہ ہوتے ہیں اور وہ فریلی موف کر رہے ہوتے ہیں ایر میں تو ایسی سٹیٹ آف میٹر کو ہم کیا کہتے ہیں گیسز کہتے ہیں ان کی کوئی دیفنیٹ شیپ نہیں ہوتا وہ دی کوئی دیفنیٹ والیم نہیں ہوتا ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم ان کی پروپیٹیز کو کمپیر کر دیں ایک دوسرے سے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیپ کی آپ کو پتہ ہے کہ سالٹ کی فکس شیپ ہوتی ہے جبکہ لیکوٹ کی انڈیفنیٹ شیپ ہوتی ہے اور گیس کی بھی انڈیفنیٹ شیپ ہوتی ہے لیکوٹ یا گیس لیکوٹ کو آپ جس کنٹینر میں ٹالیں گے اسی جیسی شیپ وہ اٹین کر لے گا جبکہ گیس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر والیم کی بات کریں تو سالٹ کا والیم فکس ہوتا ہے کیوں کیونکہ سالٹ کا ماس فکس ہوتا ہے سالٹ کی شیپ فکس ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے ماس میں والیم میں چینج نہیں آتا ٹھیک ہے والیم فکس ہی رہتا ہے جبکہ دوسری ط smo اگر ہم بات کریں لوگوٹ کی تو لوگوٹ کا کیا ہوتا ہے لوگوٹ کا بھی فکس disparity آپ آپ ایک کنٹینر سے دوسری کنٹینر میں اگر لیکوڈ کو شفٹ کریں گے تو اس کے وولیم میں کوئی چینج نہیں آئے گا ہاں شیپ چینج ہوگی جس کنٹینر میں آپ ڈالیں گے اس چیسی شیپ اٹین کر لے گا لیکن اس کے وولیم میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گا جبکہ اگر ہم گیسیز کی بات کریں تو گیسیز کا انڈیفنیٹ وولیم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے سے دسٹنس پر موف کر رہی ہوتی ہیں کنٹینیوزلی موف کرنے کی وجہ سے ان کا کوئی سپیسیفک وولیم نہیں رہتا پھر بات کرنے تھے کمپریسیبیلیٹی کی سولیڈ کو کیا آپ کمپریس کر سکتے ہیں تو نہیں جی کمپریس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر فورس اپلائے کریں تو فورس اپلائے کرنے سے مولیکیول ایک دوسرے کے قریب آجائے تو سولیڈ کی اگر ہم بات کریں تو سولیڈ پہلے سے ہی ہارڈ ہوتا ہے فکسٹ ہوتا ہے اس پہ آپ جتنی بھی فورس اپلائے کریں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے سولیڈز جو ہیں وہ کمپریس نہیں ہو سکتے لیکوڈ کیا اگر ہم بات کریں تو لیکوڈ بھی کمپریس نہیں ہو سکتے جبکہ اگر ہم گیسیس کی بات کریں تو گیسیس کے اندر کمپریسیبیلیٹی کا فینومینا پایا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ گیسیس پہ جب آپ فورس اپلائے کرتے ہیں تو فورس اپلائے کرنے کے سرک میں ظاہرے مولیکیوز ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور قریب آنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ گیشیس سٹیٹ سے لیکوڈ سٹیٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہی فینومینا ہے جو مینلی گیسیس میں پایا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کمپریسیبیلیٹی پھر آ جاتا ہے فلو آپ کو پتا ہے فلویڈز کون سے ہوتے ہیں ایسی چیزیں ایسی سٹیٹ آف میٹر جن کی ایبیلیٹی ہوتی ہے فلو کرنے کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موف کرنے کی اگر ہم سولیڈ کو ایک جگہ پہ رکھیں گے تو کیا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کرے گا نہیں سولیڈ کو جہاں پہ رکھا جاتا ہے وہ وہیں پہ ہی رہتا ہے وہ موف نہیں کر سکتا جبکہ اگر ہم گیسیز اور لیکوڈ کی بات کریں تو وہ لیکوڈ کو جہاں بھی رستہ ملے گا وہ فوران سے فلو کرے گا اور گیسیز بھی کونٹینیسٹی ایئر میں موف کری ہوتی ہے اسی لیے اگر ہم فلویڈیٹی کے بات کریں تو لیکوڈ اور گیس کی ایبیلیٹی ہوتی ہے فلو کرنے کی جبکہ سولیڈ جو ہے وہ فلو نہیں کرتا کلیر ہو گیا پھر اس کے بات آجاتا ہے کمپریسی بیلیٹی ہوئی ریپیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ very difficult to be کمپریس because the particles are packed closely پارٹیکلس پہلے ایک دوسری سے جھڑے میں تو ان میں کیا کمپریسیگ ہوگی ٹھیک ہو گیا not easily compressed liquid کی اگر میں بات کروں not easily compressed because the particles are packed closely جبکہ گیسیز کی بات کریں easily compressed ہو جاتے ہیں کیوں کیوں کہ پارٹیکلس ایک دوسری سے ڈسٹنس پہ ہوتے ہیں اب آپ اس پکچر میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو کیا شو کیا ہوئے ہیں ایک جگہ پہ آپ کے پاس گیسیز مولیکیوز ہیں اور دوسری جگہ پہ آپ کے پاس کیا ہیں اس کنٹینر میں بھی گیسیز مولیکیوز ہیں اب فرق کیا ہے یہاں پہ آپ نے ان پہ pressure apply نہیں کیا force apply نہیں کی کیا وہ force apply کرنے کے بعد مولیکیوز ایک دوسری کے قریب آ رہے ہیں تو یہ کیا شو کر رہا ہے کہ گیسیز میں compressibility کا فینومینا پایا جاتا ہے جبکہ اگر ہم اس کنٹینر کی بات کریں تو یہاں پہ دونوں میں کیا کوئی فرق آ رہا ہے نہیں کیوں کیونکہ دونوں کے مولیکیوز already ایک دوسری سے کتنے close ہیں کہ اگر ہم ان کو compress کرنا بھی جائیں گے تو ان کی shape میں یا ان کی nature میں کوئی change نہیں آئے گا پھر بات کہتے ہیں diffusion کی diffusion کیا ہوتا ہے diffusion solid میں بہت زیادہ بہت کام ہوتا ہے کیوں کیونکہ ظاہر ہے diffusion ایسا process جس میں مولیکیوز کی مومنٹ ہوتی ہے higher concentration سے lower concentration کی طرف اور آپ ہمیں پتا ہے solid flow ہی نہیں کر سکتا تو اس میں کیسے مومنٹ ہوگی مولیکیوز کی ٹھیک ہو گیا liquid میں flow ہوتا ہے تو اس میں average process ہوتا ہے diffusion کا جبکہ اگر ہم gases کی بات کریں تو gases میں diffusion بہت زیادہ ہوتا ہے diffusion movement of molecules تو gases already move کری ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ gases میں بھی کیا ہوتا ہے gases میں rate of diffusion بہت زیادہ high ہوتا ہے clear ہو گیا اب اگر ہم density کی بات کریں سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے density کیا ہوتا ہے density equals to mass per unit volume کسی بھی specific volume کے اندر کتنا mass present ہے وہ اس atom کی density ہوتا ہے یا وہ اس compound کی density ہوتا ہے یا اس چیز کی density ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا for example ہمارے پاس یہ تینوں state of matter ہیں solid liquid and gases اب دیکھیں اس کا volume زیادہ ہے لیکن آپ وہ gases molecules کم نظر آ رہے ہیں اس کا volume کم ہے اور liquid molecules تھوڑے سے زیادہ ہیں as compared to gases کے جبکہ یہاں پہ volume سب سے کم ہے volume میں یہ distance کتنا cover کر رہا ہے کتنا area ہے لیکن اس میں molecules ایک دوسرے کے بہت close دی جھوڑے میں ہیں اور زیادہ concentration میں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ gases میں mass کم ہے as compared to liquid اور پھر liquid میں mass کم ہے as compared to solid ٹھیک ہو گیا تو یاد رکھئے کہ اگر ہم compare کریں gas liquid اور solid کو تو سب سے زیادہ denser وہ ہوتا ہے جس کا زیادہ mass ہوتا ہے چھوٹے volume میں تو اب آپ خود compare کریں کہ کس کا زیادہ mass ہے چھوٹے volume میں تو solid کا زیادہ mass ہے چھوٹے volume میں اس دی solid کی density سب سے زیادہ ہوگی solid denser ہوگا as compared to liquid اور liquid denser ہوگا as compared to gas gases have low density much less than liquid and solid because of the large distance between the gas particles most of the volume of gases is empty spaces اب دوسری reason یہ بھی ہے دیکھیں molecule کی concentration کے ساتھ ساتھ یہاں پہ spaces بہت زیادہ ہیں یہاں پہ spaces کم ہے اور یہاں پہ spaces بالکل نہیں ہیں تو جہاں پہ spaces بالکل نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کی density زیادہ ہوگی ٹھیک ہوگیا وہ بھاری ہوگا ٹھیک ہے اچھا پھر آجاتے gas particles travel long distance before colliding with each other gas pressure کی بات کرتے ہیں اب gas pressure is the force of the gas particle colliding جب gas کے particle کسی container میں present ہوتے ہیں اور وہ constantly move کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں اور کبھی wall of container کے ساتھ collide کرتے ہیں اور اس کے result میں force exert کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اور pressure produce ہوتا ہے اسے ہم gas pressure کرتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک container ہے اس پہ force apply کی جاتی ہے force apply کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے molecules کے درمیان میں colliding molecules ایک دوسرے کے قریب آگے قریب آنے کے وجہ سے ان کے درمیان میں colliding زیادہ ہوگی ہے ٹھیک ہو گیا اور colliding زیادہ ہونے کے وجہ سے کیا ہوتا ہے as a result molecules میں pressure exert ہوتا ہے clear ہو گیا pressure کیا ہوتا ہے force par unit area ٹھیک ہے p equal to f by a ٹھیک ہو گیا تو کسی بھی specific area پہ جب ہم specific force apply کرتے ہیں تو result میں کیا produce ہوتا ہے pressure اور یہاں تک کہ gases پہ آپ جتنی force apply کریں گے اتنا زیادہ ہی pressure produce ہوگا اس کے برقص اگر ہم liquid پہ force جبکہ solid پہ آپ جتنی بھی force apply کر لیں کوئی pressure بھی produce نہیں ہوتا ٹھیک ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آرہ ہے molecules ایک دوسرے سے تھوڑا سا distance پہ ہے تو low pressure ہے جبکہ molecules ایک دوسرے کے قریب ہیں کھلے molecules کے ساتھ بھی ہوگی اور wall of اور اس میں movement ہوتی ہے molecules کے higher concentration سے lower concentration کی طرف through extremely small hole یا pore ٹھیک ہو گیا اب آپ کو نظر آرہے دیکھیں دو spaces ہیں ایک inside the container ایک outside the container اور molecules move کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگل لیکن ان کے پاس move کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پور ہے ایک چھوٹا سا hole ہے رستہ ہے جہاں سے وہ one by one move کریں گے ٹھیک ہے تو ایسا process جس میں molecules escape کر رہے ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری باہر کی طرف اندر سے باہر کی طرف through a small hole one by one اس process کو ہم کیا سے کیا ہوتا ہے کولائٹ کرنے کی بجے سے molecules wall پہ بھی اور container پہ بھی جب force apply کرتے ہیں تو ایسا result کیا ہوتا ہے وہ تیزی سے باہر کی طرف move کرتے ہیں clear ہو گیا اب آج جاتا ہے diffusion the spontaneous intermixing of molecules of one gas with another gas at a given temperature and pressure is called diffusion اس میں ہوتا گیا for example آپ کے پاس ایک container ہے یا simply آپ یہ note کر لیں یہ سمجھ لیں کہ کسی room کے کھونے پہ perfume spray ہوئی ہے وہاں پہ اس کی concentration زیادہ ہے اور باقی پورے room میں پر فیم کی concentration کام ہے تو اب کیا ہوگا یہ جو process ہے اس میں molecules higher concentration سے lower concentration کی طرف move کریں گے اور اس وقت تک move کریں جب تک molecules کی concentration equal نہیں ہو جاتی پورے container میں جب تک وہ equally distribute نہیں ہو جاتے پورے container میں clear ہوگیا جیسے کہ یہاں example میں دیکھیں before diffusion ابھی diffusion نہیں ہو ٹھیک diffusion نہیں ہو تو کیا ہوگا molecules کی concentration یہاں پہ زیادہ ہے ریٹ کلر کے molecules کی concentration یہاں پہ زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا لیکن after diffusion کیا ہوگا molecules equally distribute ہو جائیں گے آپس میں ٹھیک ہے اور ہر طرف molecules کی concentration کی برابر ہو جائے clear ہو گیا تو یہ process جس molecules اس وقت تک move کرتے diffusion کہتے اور اس molecules کی movement ہوتی ہے higher concentration سے lower کی طرف ٹھیک ہو گیا پھر بات کرتے تے evaporation کی evaporation occurs on the surface of a liquid when a substance in a liquid state is changing into geasious state evaporation میں کیا ہوتا ہے جب naturally water کو آپ کسی ہی surface پہ جب ڈالتے ہیں تو naturally sunlight کے مدد سے vapor state میں convert ہو جاتا ہے تو اس process کو کیا کہتے evaporation یاد رکھیں کہ evaporation کے two factors ہیں temperature and surface area جتنا temperature زیادہ ہوگا ظاہر اتنی پانی کو heat زیادہ ملے گی اور اتنا ہی جلدی evaporate ہوگا temperature کام ہوگا heat نہیں ملے evaporation کام سمجھ اس چیز کو اور پھر آ جاتا ہے last vapor pressure vapor pressure کیا ہوتا ہے vapor pressure اصل میں ایسا process ہے جس vapors exert کرتے ہیں ٹھیک ہوگیا جب کبھی بھی for example آپ پاس کسی container میں water present ہے اور اس میں evaporation ہوگی evaporation ہوتا ہی جو liquid state water ہے وہ convert ہو جائے ویپر state میں ٹھیک ہو گیا لیکن جب ویپر state میں convert ہوگی اپور move کرے گا heat absorb کرنے کے بعد تو اوپر جو دھکن ہوگا اس container کا ظاہر کنٹینر اوپر سے close ہوگا اس کے ساتھ جا کے جب collide کرے گا تو collide کرتے ہی وہ اپنی extra energy کو وہ ایک دوسرے سے collide کر کے distance پہ چھنے چاہیں گے اور گیش state میں convert ہوں گے اور پھر کیا ہوگا پھر جب وہ اوپر wall کے ساتھ یا آپ یہ کہیں کہ کنٹینر کے top پہ جب collide کریں گے تو collide کرنے کے بعد excess amount of energy release کریں گے اور energy release کرنے کے بعد کیا ہوگا energy release کرنے کے بعد molecules دوائے سے liquid state میں convert ہو جائیں گے تو یہ جو conversion ہوتی ہے liquid کی vapors میں اور پھر vapors کی liquid state میں جب یہ equilibrium پہ پہنچتی ہے تو ایک ایسی state آتی ہے کہ molecules اوپر نیچے آتے جاتے ہی آپ collide کر رہے ہوتے ہیں اور collide کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان میں pressure produce ہوتا ہے تو اس pressure کو ہم کہتے ہیں vapor pressure کے اگر ہم بات کریں تو vapor pressure کے بھی فیکٹر ہیں جنگہ ہم main فیکٹر کے اگر ہم بات کریں تو temperature ہے temperature زیادہ ہوگا evaporation زیادہ ہوگی evaporation زیادہ ہوگی تو condensation زیادہ ہوگی اور جب condensation زیادہ ہوگی تو obviously molecules یا vapors ہیں وہ pressure produce کریں زیادہ amount میں اور اسی لئے ہم کیا کہتے ہیں کہ temperature اور vapor pressure کا direct relationship ہوتا ہے اس سے اگر انشاءاللہ continue کریں اپنے next week میں یہاں تک کہ